ڈیکس آمدن بڑھائی جائے ایم ڈی آئی ایم ایف کو بتا دیا تمام شرائط پوری کر دی اب بورڈ لیول معاہدہ ہو جانا چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا معاملات خوش اسلوبی سے تیہ کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف کی ایون فیل میں نواز شریف سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال نگران سیٹ اپ کے قیام اور دیگر معاملات پر بھی بات چی وزیر مملکت براہ خزانہ ڈاکٹر آئیشہ غوث پرشا کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف ایم ڈی کا پاکستان سے متعلق ہمدردانہ واقف رہا ہے ان کی خواہش ہے کہ ہم نوے جائزے پر پیش اپ دکھائیں وقت کم ہے ہماری کوشش ہے کہ نواز جائزہ مکمل ہو اور ہم آگے بڑھیں وزیر آزم کی ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات مصبت رہی امریکی سفیر بھی پاک آئی ایم ایف معاہدے کے خواہش مند دونلڈ بلوم کا کہنا ہے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں امید ہے جسے پاکستان ماضی میں مشکلات سے نکلا موجودہ بہران پر بھی قابو پالے گا کسی کو دنہا کرنے کی خواہش نہیں چین سے تجارتی تعلقات ہیں پاک امریکہ تجارتی تعلقات میں وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی سٹیٹ بینک نے درامدات پر آئے تمام پابندیاں ختم کر دی سرکلر جاری سپیم کورٹ سے ملٹری ٹرائل کے خلاف فیصلہ آیا تو اس پر عمل ہونا مشکل ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے ساف ساف بتا دیا نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ریاست اور حکومت کا موقف بڑا واضح ہے بینچ کی تشکیل ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے ایسے بینچ کے فیصلے کو کس طرح تسلیم کیا جائے گا سپریم کورٹ فردہ واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتی جسٹیز کاسی فائز ایسا کا نو رکنی بینچ پر جوڈیشل نوٹ لکھا جسٹیز عمر اتابندیال نے چیف جسٹیز بن کر بینچ کی تشکیل پر مشاورت کی روایت ترک کرتی چیف جسٹیز عمر اتابندیال نے اپنے دور میں ایک مرتبہ بھی فل کوٹ میٹنگ نہیں بلائی دیگر ججز کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاع چیف جسٹیز اور دو سینئر ججز پر ہوتا ہے واضح کرنا چاہتا ہوں فوجی عدالتوں کے مقدمے کی سماعت سے دسبردار نہیں ہو رہا نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی آئندہ مہ وطن واپسی متوقع لیگل ٹیم نے بھی اندیا دے دیا ذرائع کے مطابق نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ لندن سے دبائی جائیں گے چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز بھی دبائی چلی گئیں والد کے ساتھ حج ادا کریں گے پاکستان کو فتنہ فساد کی نہیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے قائد نون لیگ نواز شریف کی سنو نیوز سے خصوص گفتگو کہا نو مہی کے واقعات پر دل رنجیدہ ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں کوشش ہے پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں آج بھی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آپ سے بات کریں کہ بھئی چارٹر او اکانومی میر سے تو I am willing to sign my two ministers sitting here will sign with you a charter of economy if God gives me a chance I will give you all level playing field اور اب تو الحمدللہ the dream that I had seen then to bring a pipeline from Iran سابق صدر آسفر زرداری نے مساکہ معیشت کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا لاہور میں سنتکاروں سے خطاب میں کہا کرکٹر کو دوسرے دن ہی کہا تھا میں مساکہ معیشت کے لیے تیار ہوں مشکلات سے نکلنے کا حل کاروبار ہے کسی کو دھوکہ دیا نہ نون لیگ سے دھگا کروں گا کل یا پرسوں الیکشن ضرور ہوں گے تاثر دینے کی کوشش کی گئے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں خلافات ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے استحقام کی کوشش کی وفاقی وزیر شازیہ مری کی نیوز کانفرنس کہا آئینی طریقے سے ایک شخص کو وزارت عزمہ سے بہٹایا بلاول بھٹو نے سلاب متاثرین کی آواز قومی اسمبلی میں اٹھائی بحالی تک متاثرین کے ساتھ کھڑے رہ گئے پاکستان نے امریکہ بھارت اعلامیاں غیر ضروری یک طرفہ اور گمراہ کن قرار دے دیا ترجمان دفتری خارجہ کے مطابق یہ حوالہ سفارتی اصولوں کے منافی ہے ہمارے کانون نافذ کرنے والے اداروں اور مصطلح آفاز نے ایک مثال قائم کی عالمی برادری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کو بار بار تسلیم کیا بھارت اور امریکہ کے مشترکہ اعلامی پر جیرمین پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت پر تنقید بلاول بھوٹوں نے سابق وزیراعظم کو آئینہ دکھا دیا بروری دوہزار بیس میں سابق امریکی ستادر ٹرمپ کے دورہ بھارت کے موقع پر جاری اعلامیاں شیئر کر دیا وطنی عزیز کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن سی ٹی ڈی کی پنجاب کی مختلف شہروں میں کاروائیاں پیسلاباد، گجراوالا، بہاولپور، ڈی جی خان اور ملتان سے نو دہشت گرد گرفتار، قلدم تنظیم کے ملزم سے بارودی مواد اور نقدی بھی برامت امریکی سرمایہ کار جے بلوم کی خوش قسمتی، ریائیتی قیمت کی آفر کے باوجود ٹائٹن آبدوز میں سفر کرنے سے انکار کیا اوشن گیٹ کے سی ایو سے ہوئی چیٹ شیئر کر دی کہا بیٹے کی جانب سے خطرات سے آگاہ کرنے پر سفر سے گریز کیا ڈسکا کے دوست سگے بھائی اور ایک دوست بھی یونان کشتی حادثے کا شکار توہید حسین، فرہاد علی اور محمد یونیب سنہرے مستقبل کے لیے یورپ روانہ ہوئے والدین کی زندگی بھر کی جمع پونجی انسانی سمگلرز کھا گئے لاپتہ نوجوانوں کے اہل خانہ کی امیدیں دم توڑنے لگیں ابرگرہ میں نو مائی کو جرائے گیا فرنٹیر کور پبلک سکول اینڈ کالیج کو دوبارہ فال طلبہ اور طالبات کا خوشی کا اظہار تعلیم کو نقصان پہنچانے والے شہر پسندوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ سورج کے مزاج آج بھی برہم ملک کے بیشتر حصے سخت گرمی کے لپیٹ میں ملوچستان کا علاقہ دال بدنی گرم ترین قرار پارہ اٹھالیس ڈگری کو چھو گیا خاران میں چھالیس سبی میں درجہ حرارت پینتالیس سینٹی گریڈ ریکارڈ اسلامباد میں بھی موسم شدید گرم اور مرتوب رہے گا کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس نگری تک جانے کا امکان شدید گرمی میں ملک میں بجلی کی قلت شارٹ پال چھ ہزار ساس سو پینسٹ میگا وارڈ تک پہنچ گیا بڑے شہروں میں بجلی بندش کا دورانیاں آٹھ گھنٹے چھوٹے شہروں اور دہات میں بارہ گھنٹے بجلی بند غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری عذیت میں مبتلا بننو میں چھوٹے بچوں کا وزنی بندش کے خلاف احتجاج نعرے بھی لگائے عید الازحہ میں پانچ دن باقی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش ملتان میں کئی من وزنی بیل کالو توجہوں کا مرکز دیسی گھی دودھ مکھن اور میوہ جات سے خاطر تواسو موسیقی